موسیقی السلام علیکم ملکم بیک مائی چینل رو بی ڈائری کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج پھر سے بنانا ہے میں نے ایک پیپر باکس جو کہ ایک عام کپی کے پیپر سے بھی بنایا جا سکتا ہے اس کے لئے مجھے سب سے پہلے آپ نے فالو کرنا ہے میری ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھنا ہے یہ باکس پچھلے باکسیں تھوڑا سا بڑا بھی ہوگا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہوگا مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ باکس کیوں بناتی ہیں باکس بنانے بنانا یعنی کس لیے استعمال ہوتے ہیں یہ باکس سٹوڈنٹس کے لئے بہت ہیلپول ہوتے ہیں چیزوں کو اورگنائز کرنے کے لئے کسی بھی ٹیبل پر ڈیکوریشن کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے بنانے میں ٹیپ کینچی گلو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ جھٹ پر ایک منٹ میں تیار ہو جاتا ہے بن کر ایک پیپر شیٹ کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر کے باکس بنانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح فولڈ کر کے یہ دیکھیں پیپر شیٹ کو فولڈ کر کے ایک پیارا سا کیور سی کیور سا باکس بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اگر اس کی میگرمنٹ ہی کو ایوریتھنگ تو بہت پیارا اس کی کیور سی شیپ آتی ہے بس اس کو فولڈنگ احتیاط سے کرنا ہے اور اس کی جو شیپ ہیں ان کی میگرمنٹ احتیاط سے کرنی ہے تو آپ کا باکس بہت پیارا سا ریڈی بن کے یہ دیکھیں ایک پیپر شیٹ کو اس طرح فولڈنگ ہم کریں گے پھر اس کے پول شورہ ایک سیرے کو اس کے اندر ہم کر دیں گے بغیر گم کے اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ گلو کے بغیر بھی یہ آسانی سے بن جاتا ہے پھر آپ نے اس کے کناروں کو ہلکا سا فولڈ کر لینا ہے ہلکا سا فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی اس لیے والی شیپ آ جاتی ہے پہلے آپ نے ایک سیرے کو کرنا ہے پھر اس کے بعد دوسرے سیرے کو کرنا ہے تو اس کی بہت پیاری باکس کی شیپ آ جاتی ہے اسی طرح فولڈ کر کے ایک پیپر شیٹ کو اس طرح فولڈ کر کے باکس بن گیا اب ہم اس کے اوپر کوئی سی کیور سی شیپ کو ڈراؤ کر لیں گے ایک سائٹ پہ ہم چھوٹے چھوٹے مانوبلی کے فیسز بنا لیں گے آپ کچھ بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح کچھ بھی ڈراؤ کیا جا سکتا ہے اسی طرح دوسری سائٹ پہ ہم ہارٹ بھی بنا دیئے ہیں ہم نے یہ دیکھے تھوٹے چھوٹے سے ہارٹ بنا دیا ہے اب ہمارا کیور ساف باکس بن کے تیار ہو گیا ہے thank you for watching my video اللہ حافظ پھر ملیں گے next new video کے ساتھ لیں گے